آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاتے ہیں کہ تنیشہ کی مدر نے شیزان خان سے تنیشہ کی سوسائیٹ سے پندرہ دن پہلے بات کی تھی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ تنیشہ شرما تو اب ہم سب میں نہیں رہی لیکن تنیشہ شرما کی موت کا قارن جاننے کی پوری کوشش کی جاری ہے تنیشہ شرما کی فیملی سے ایک بار پھر پولیس نے انویسٹیگیشن کی ہے اور تنیشہ شرما کی مدر نے کچھ اور باتیں بتائی ہیں تنیشہ شرما کی مدر کی جو کنڈیشن بلکل ٹھیک نہیں ہے وہ ہاسپٹل میں ہے لیکن پولیس نے ان سے انویسٹیگیشن کی ہیں اور انہوں نے بتایا ہے کہ ان کی بیٹی پندرہ سولہ دن پہلے بہت زیادہ اداس تھی وہ بہت زیادہ رو رہی تھی اور بہت پریشان تھی جب ان سے پوچھا گا کہ وہ اتنا کیوں رو رہی ہیں اور وہ ایسا کیوں کر رہی ہیں تو انہوں نے بتایا کہ شہزان خان نے ان سے بریک اپ کر لیا ہے اور شہزان خان اب کسی اور لڑکی کو ڈیٹ کر رہے ہیں اور وہ تنیشہ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے اس قارن ان کا بریک اپ ہو گیا ہے تنیشہ کی مدر کا کہنا تھا کہ تنیشہ اس سب کے قارن بہت زیادہ دکھی تھی اور انہیں دو چار دن بعد پینک اٹیک بھی آیا تھا جس کے بعد انہیں ہسپٹل بھی لے جائے گیا تھا اور وہ ہسپٹل جا کر بھی ڈاکٹر سے بھی صرف یہی کہہ رہی تھی کہ انہیں چیٹ کیا گیا ہے شہزان نے انہیں چھوڑ دیا ہے وہ شہزان کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں لیکن شہزان کسی اور لڑکی کے ساتھ رہ رہے ہیں اور وہ شہزان کو نہیں چھوڑ سکتی اور انہیں چیٹ کیا گیا ہے ان کی مدر کا کہنا ہے کہ اپنی بیٹی کی یہ کنڈیشن دیکھنے انہیں نے شہزان سے بات بھی کی تھی جی ہاں تنیشہ کی مدر نے تنیشہ کی سسائیٹ سے پندرہ دن پہلے شہزان کھان سے بات کی تھی جب دونوں کا بریک اپ ہوا تھا اور تنیشہ کی طبیعتی نہیں تھی تنیشہ ڈپریشن میں جا رہی تھی تنیشہ اس سب بات کو ایکسپٹ نہیں کر پا رہی تھی تو ان کی مدر نے شہزان کھان سے بات کی تھی شہزان کھان سے بات کی تھی اور ان سے پوچھا کیا کیوں بریک اپ کیا ہے یا کیا ریزن ہو سکتا ہے یا کیا کچھ ہے اس سب کے بارے میں بات ہوئی تھی اور اس کے بارے میں کیا آگے تنیشہ کی مدر نے کہا اس بارے میں پولیس نے نہیں بتایا لیکن انہوں نے یہ ضرور بتایا ہے کہ تنیشہ کی مدر اور شیزان کانٹیکٹ میں تھے تنیشہ کی مدر نے خود شیزان کو پندرہ دن پہلے کال کی تھی اور انہوں نے بات بھی کی تھی لیکن ان پندرہ دنوں میں ایسا کیا ہوا کہ تنیشہ اس اینڈ تک پہنچ گئی کہ وہ یہ سٹپ اٹھا لیں شاید انہیں ہوپ نظر نہیں آ رہی ہوگی یا پھر ایسا کیا تھا اس کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم لیکن پولیس کا کہنا ہے کہ وہ جلد ہی تمام پروفز کے ساتھ اس کیس کی گتھی سلجھا لیں گے اور پولیس اپنا یہ کام کر رہی ہے اور ہمیں پولیس پر پورا بھروسہ ہے آپ اس سب کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے ہمیں کامنٹس میں بتانا نہ بھولیے گا